آپ تو کہتے ہیں میں ڈرتا نہیں ہوں آج آپ ڈر کے ماری در دانیہ شاہ کو طلاق دے دو اس کی سپورٹ مت کرو کیسز میں اس کو فوراں طلاق دو نہیں تو تمہیں چوبیس گھنٹے میں گولی مار دیں گے تاکہ مجھے جو تھریٹس آئے ہیں وہ ایسے نمبر سے ہیں جو کہ اس وقت تک نہ پولیس ان کو ٹریس کر پائیے نہ ایف آئے ٹریس کر پائیے میں مجبور ہوں اگر ان لوگوں نے مجھے سکورٹی نہ دی تو میں کچھے گیٹ ڈاکوں کے ذمہ اپنی سکورٹی لگا دوں گا کیونکہ وہ زیادہ طاقتور ہیں پھر ان سے اس وقت ہم ہائی کورٹ ملتان بینچ میں مجود ہیں اور آج یہاں پہ حکیم شہزاد المروف لوہا پار مجود ہیں دانیہ شاہ اور حکیم شہزاد کی جانب سے ہائی کورٹ ملتان بینچ میں ایک پیٹیشن دائر کی گئی تھی اور اس میں انہوں نے تحفظ فرام کرنے کی درخواست دائر کی ہے سی پیو ملتان ڈپٹی کمیشنر ملتان کو اس میں فریق بنایا گیا ہے ہوم سیکٹری کو بھی پنجاب کو اس میں فریق بنایا گیا ہے اور ان کو تھریٹ ہے کس چیز سے تھریٹ ہے حکیم شہزاد سے جان لیتے ہیں آپ نے یہ پیٹیشن دائر کی دانیہ شاہ یہاں پہ آپ کے ساتھ مجود نہیں ہے وہ بھی پیٹیشنری ہیں کس سے تھریٹ ہے آپ کو ہے دانیہ شاہ کو ہے ہم دونوں کو تھریٹ ہے ہم دونوں کو کیونکہ دانیہ شاہ اپنی وراثت حصہ مانگ رہی ہے اور اس کے خلاف ایف آئیے کراچی میں کیس چل رہا ہے جس کی کال پانچ تاریخ کو پیشی ہے اور تھریٹس اس قسم کے ہیں کہ ان لوگوں کو لگتا ہے یہ ایک مسلط کردہ جنگ ہے ہمارے اوپر ان لوگوں کو لگتا ہے کہ دانیہ شاہ جو ہیں نا وہ عامر لیاقت کی جیداد مانگ رہی ہے اور اس کے لیے وہ کیس کر رہی ہے اور عدالتوں میں جانا ضروری ہو گیا ہے تھریٹ کیا تھریٹ دی ہے تھریٹ یہ ہے مجھے جو تھریٹ آئے ہیں مجھے جو کالیں آئی ہیں کہ دانیہ شاہ کو طلاق دے دو اس کی سپورٹ مت کرو کیسز میں اس کو فوراں طلاق دو نہیں تو تمہیں چوبیس گھنٹے میں گولی مار دیں گے دو دن میں گولی مار دیں گے اور تم اس وقت فلان جگہ پہ ہو اس وقت فلان جگہ پہ ہو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے جو تھریٹس آئے ہیں وہ ایسے نمبر سے ہیں جو کہ اس وقت تک نہ پولیس ان کو ٹریس کر پائیے نہ ایف آئے ٹریس کر پائیے یہ ایک شریف آدمی یہاں پر نہیں رہ سکتا یہاں پر صرف کچھے کا ڈاکو جو ہے آپ نے کسی سے رابطہ کیا آپ جو الزام لگا رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی ٹریس نہیں کر پا رہا ایسا کون سا نمبر میں نے تھانہ راجرام میں اپنے متعلقہ تھانہ میں ایف آئی آر کروائی ہوئی ہے جس کی کاپی میں نے کیس کے ساتھ لف کی ہوئی ہے کون سے آپ نے کسی ادارے سے رابطہ کیا ایف آئی آر کے علاوہ کون سے نمبر ہیں وہ پاکستان کے ہیں وہ کمپیوٹر جنریٹ نمبر ہیں آؤٹ کنٹری کے نمبرز آتے ہیں وہ کمپیوٹر نمبرز کہیں سے بھی بندہ بیٹھ کے تھریٹ کر سکتا ہے بات کر سکتا ہے نہ کہا تھا اس نے کیوں گول ہی مبارنگے گول اس لیے مبارنگے کہ میں نے بات کر دی تھی آمر لیاقت کی ڈیتھ کے حوالے سے کہ اس کی جو ڈیتھ ہے وہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے اس کو قتل کیا گیا ہے اور اس معاملے کو ریوپن کروایا جائے اس کی قبر کشائی کروایا جائے اس کا جو میڈیکل ہے وہ کروایا جائے اور اس کے بعد قانونی کاروائی ہونی چاہیے اور ایف آر ہونی چاہیے سنر دودانی شاہ بھی ہیں وہ کیوں نہیں آئیے آج وہ کراچی گئی ہوئی ہیں کال پیشی ہون کی وہ وہاں کراچی پہنچی ہوئی ہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ دائر کی جا رہی ہیں صرف پبلیسٹی حاصل کرنے کے لیے فیم ہونے کے لیے میری پبلیسٹی میں پہلے کوئی کمی ہے کہ مجھے اب ان کی پبلیسٹی کی ضرورت پڑے گی مجھے سیکورٹی کے اچھا ضرورت ہے میں مجبور ہوں اگر ان لوگوں نے مجھے سیکورٹی نہ دی تو میں کچھے گئے ڈاکوں کے ذمہ اپنی سیکورٹی لگا دوں گا کیونکہ وہ زیادہ طاقتوار ہیں پھر ان سے ایک بات یہ بتائیے گا عدالت میں جب دلائل ہوئے تو کیا آپ بتایا گیا اور عدالت نے کیا اب بھی عدالت نے کومنٹس مانگئے تو ڈیپٹی کمیشنر ملتان ہوم سیکٹری کمیشنر ملتان انہوں نے کومنٹس دینے نیا ستنا تریکھو اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جلال پور پولیس میں سیدھا انکار کر دے تو آپ سی پیو ملتان میں سی پیو ملتان کے پاس گیا ہوں پہلے انہی کے کہنے پر تو ایف ای آر ہوئی ہے دو مرتبہ پھر بعد میں بھی جا چکا انہوں نے کہا یہ نمبر ٹریس نہیں ہو پا رہے کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے تریکٹ جو ہو رہے ہیں یہ ایسی تریکٹ ہیں یا اوریجنل آپ کو ایسی تریکٹ ہیں آپ تو کہتے ہیں میں ڈرتا نہیں ہوں آج آپ در کے مارے دیکھیں جی ڈر لگتا ہے کیوں نہیں لگتا لازمی بات ہے انسان کو اپنا تحفظ مانگنا چاہیے یہ قانون یہ ادار ہے کس لیے ہیں اگر میرا حق نہیں ہے سکورٹی کے لیے تو پھر کس کا حق ہے یہاں سے بھی انصاف نہیں ملتا تو واقعی آپ کا چیپ میں چلے جائیں گے دیکھیں جانا کیا ہے میں ایک مرتبہ کہوں گا یار مجھے تحفظ دو وہ دیں گے وہ ان سے زیادہ پاور پھور ان کے پاس گھر میں اس کو یہاں سے اٹھا کر لے گئے ہیں دیکھائیں ورنڈ گرفتاری ہے اس کا نہیں ہے نا تو اب ان کے پاس ورنڈ گرفتاری ہے یہ کچھے کے ڈاکووں میں روجہان میں ادھر کیوں نہیں گھوستے ادھر جائیں پکڑ کے لے آئیں نا انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا ہویا ہے ڈیلی دمکیاں دے رہے ہیں ڈاکو ہم کو اس کا مطلب ہے وہ طاقتور ہیں ان کی طاقت کو دوسری طرف آپ پولیس سے سکیورٹی مانگ رہے ہیں دوسری طرف پولیس پہ آپ الزام تراشی کر رہے ہیں لیکن الزام تراشی نہیں کر رہا ہوں تانگ امد باجانگ امد کچھے کا ڈاکو رائیفل رکھ سکتا ہے توپ رکھ سکتا ہے گولہ رکھ سکتا ہے گرنیٹ رکھ سکتا ہے میں اپنے لیے دو سکیورٹی گارڈ کیوں نہیں رکھ سکتا جن کو پی میں نے کرنا ہے جن کو تنخواہ میں نے دینی ہے اپنی فیملی کی تحفظ کے لیے میں ایک میں ایک مشہور عام حکیم ہوں میرے پاس آؤٹ سائیڈرز آؤٹ کنٹریز سے لوگ میرے پاس آتے ہیں ویزٹ کرنے کے لیے انگریز آتے ہیں میرے پاس دوائی لینے کے لیے ان کے لوٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے بلکل حکیم شہزاد سے بات ہو رہی تھی پیٹیشنر ہے آئی کورٹ میں خاجہ کیسر بٹ اور عبد الرحمن زوک ان کے وکلہ تھے انہوں نے دلائل دیئے کہ انہیں جو دانیہ شاہ جو کہ اس کی بیوی ہیں سابقہ اہلی ہیں عامر لیاقت کی مشہور ٹک ٹاکر بھی ہیں اور یہ حکیم شہزاد ان کے شوہر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو سیکیورٹی فرام کی جائے جسرس آسم حفیظ نے سترہ طریق کو جواب تلبی کیا ہے ڈی سیو ملتان سے سی پیو ملتان سے ہوم سیکٹری سے جیسے جواب سامنے آتا ہے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا آیا کہ انہیں ضرورت ہے سیکیورٹی فرام کرنے کی یا نہیں کرنے کی اس کا فیصلہ سترہ طریق کو کیا جائے گا